خدیم مجاہد پیٹ کے معروف سماج خدمتگار سید یاسن نے ظلہ انتظامیہ اور حلقہ اسمبلی جنوب ناندر کے ایمیلے شریف مہنرہ اہمبڑے سے مطالبہ کیا ہے کہ خدیم مجاہد پیٹ سے خریب وسرنی کی خدیم درگہ درگہ حضرت شامیر بابا رحمت اللہ علیہ کے دیدار کے لیے اخیدت مندوں کو راستہ دیا جائے سید یاسن نے کہا کہ ایک خانگی کمپنی کی تعمیر کا کام شروع ہونے والا ہے جس کی وجہ سے درگہ کو جانے والا راستہ بند ہو جائیں گا سید یاسن نے بتلایا کہ حضرت شامیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگہ کافی خدیم درگہ ہے محکمہ اخواف میں یہ درگہ درج رئیسٹڈ بھی ہے اس کے باوجود کمپنی کی تعمیر سے راستہ بند ہو سکتا ہے سید یاسن نے امید ظاہر کی کہ شریح ہم بڑے نے اس تعلق سے تیخن دیا ہے لیکن اگر راستہ کا انتظام نہیں ہوا تو اخیدت مند درگہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے ہم اس تعلق سے کلیکٹر صاحب سے بھی نمائندگی کریں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ پرانے مجام پیڑ کے پاس میں وسرنی سائٹ سے ایک شامیر لبابا درگہ بول کر کے ہے اور ہم لوگ بچپنے سے اس درگہ کے اوپر جو تو آستہ رکھتے ہیں جو شامیر لبابا کے نام سے ہم اس درگہ کو جانتے ہیں اور ہم اس درگہ پہ آنے جانے سے اور یہاں پہ جو پلے بڑے ہیں تو اس کے حساب سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو جس طریقے سے ہمارے اوپر ظلم اور زادتی ہو رہی ہے جہاں پر ہمارے اوقع بورٹ سے جو ہمارے پرانے زبینات تھے تو ان کو کئی جگہوں پر بکا کر کھایا گیا مگر آج ہماری جو یہ آستہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک ناسا کمپنی جو یہاں آویلیول ہونے والی ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے یہ آسا کمپنی سے کہ ہم لوگوں کی جو آستہ اس درگہ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر جب یہ کمپنی آویلیول کرائیں گے تو ہم لوگ کہاں سے آئے اور کہاں سے جائے یعنی کہ جب کوئی اونچی عمارت بننے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو جائے اسی طور پر جو ہمارے ہمبرڈے صاحب سے بھی جو ہمارے پاٹیل صاحب نے بات کیے تو ہمبرڈے صاحب نے بولے کہ بھائی ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں بول کے تحصیلدار صاحب سے انہوں نے بات بھی کرائے تو ابھی جہاں تک کہ ہمارے ہمبرڈے صاحب سے جو ہمبرڈے صاحب سے ایک آشا اور ایک امید لگی ہوئی ہے کہ ہمبرڈے صاحب نے جو اس کے اوپر دھیان دے کر اور اس راستی کی جو سمسیہ ہیں اس سمسیہ کا سمادان جل سے جل نکالنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے ویدھان صاحبہ شتر کے ہمبرڈے صاحب سے ہماری دردمانہ اپیل ہے اس کے بعد اگر ہمارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تو اس کے بعد میں جو سا ہم کلکٹر صاحب پہ پاس بھی جائیں گے اور اپنا وہاں بات کو رکھیں گے اوپوشن پہ بیٹیں گے اگر اس کے بعد میں بھی ہمارے کو جو سو نظر انداز کیا گیا تو ہم راستروں کو جو سو آندولن کرنے کی بھی تیاری کریں گے بھالا جی بلویم سنویش نام میرا ہڑکو میں رہتے ہیں یہ درگاہ چار سو سال پرانی ہے سید سائد سائد بابا کی اس کے بعد میں یہ مسئلہ یہ چل رہا ہے یہ اب وصرنی کا سٹیپ ہے جو وصرنی گاؤں ہیں یہاں چار سو سال سے پرانی درگا آئی ہے اس کے بعد میں یہ درگا کا راستہ ناکاشے میں بتایا والا ہے تو ورمیٹ نے پراؤرٹ کمپنیو کے جگہ بیج دیا گائران تو جو اس میں مسئلے میں جو روڑ ہے وہ روڑ اپنے کو وہ لوکا دینے کا اچھا نہیں ہے اور ہم تشلدار کو آج مل کے آئے تو کیا ہے تو ہم دیکھ لیں گے پرانی نکاشی نکالیں گے ہم بولے ہمارے پاس بھی پرانی نکاشی پرانی نکاشی نکال کے بتایا ہم کاؤں بھی کسی ٹیم آبی وہ دیکھ کے چلے گئے وہ ناسا کمپنی آ رہی ہے کونسے تھی بھی نکاشی نکال کے بتایا ہم نے ایک اینوں کا نکاشا ہے ایک اینوں کا نکاشا بتایا بعد میں دوہزار پانچ کا بتایا اس میں یہاں اپنا درگا بتایا درگا سٹیٹ روڑ بتایا ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سو فساد علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکھ فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائن تھے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹگری روڑ کامٹھا ناندیڑ اسلوالیکم میں اخیل مرزا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندیڑو دو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں